سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے یہ پساندوں کے وہ پانچ وطر پڑھے تو وہ پانچ پڑھ لے جسے تین پڑھنا وہ تین پڑھ لے جسے ایک پڑھنا تو وہ ایک پڑھ لے یہ روایت ٹھیک ہے یا جس میں جنہی وطر کا ذکر ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتوں سے ثابت ہے کہ پانچ تین ساتھ وطر پڑھے جا سکتے ہیں یعنی ایک سلام کے ساتھ آپ پانچ رکھاتے ہیں جسے چار پڑھتے ہیں اس طرح پانچ پڑھیں گے تین پڑھیں گے پڑھ سکتے ہیں نہیں یہ جو وطر ہیں یہ جو عشاء کے بعد عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں نہیں یہ تحجد کی بات ہو رہی وطر عشاء کا حصہ نہیں تھے نہ ہیں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فجر میں پڑھے ہیں لیکن چونکہ خود قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ رات کے قیام کی نماز ہے تو رات عشاء کے بعد شروع ہو جاتی اس لیے پھر مسلمانوں نے عشاء کے بعد پڑھنے شروع کر دی تو سولت اختیار کی ہے اصل ٹائم اس کا تحجدی کا ہے تو وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں بلکہ تحجد کا حصہ ہے جس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے لیکن اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ وہ تحجد ہو یعنی سو کر اٹھا جائے ویتر کا مطلب کیا ہے جو لفظ ہے ویتر ویتر کا مطلب تاک ہے تین کرما یہ جوٹی کا یا جوڑے کا لفظ ہوتا ہے اس کا اُلٹ بچوانوں نے کہتے ہیں جوٹی اور اکائی ہوتا تھا جوٹی اور اکتانی کیا ہوتا تھا بوئی یعنی دو دو وہ ہوگا شفا ہوگا اور تین یا ایک یہ ویتر ہوگا ایک تین پانچ سات نو گیارہ یہ ویتر ہے جائے بنا رہن کا جو تصور ہے یہ اور جو آداد ہیں وہ ویتر کہلاتے ہیں سر آپ نے ویتر کے بارے میں بتایا کہ یہ تحجد کی نماز ہے اصل میں عشاء کی نماز نہیں ہے تو اگر کوئی شخص یہ ویتر ادا نہیں کرتا تو کیا وہ گناہکار ہوگا یا نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبیس السلم نے کہا ہے کہ آپ چاہیں تو عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیں ویتر کو یعنی کہ انہوں نے تاقید کیا کہ عشاء کے بعد پڑھ لو یا پھر تحجد کے بعد پڑھ لو تو یہ تاقید بھی ملتی ہے نبیس السلم کی طرف سے اصل میں جو تحجد ہے وہ مسلمانوں پر فرض نہیں تھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جو فقی فرق ہے احناف کا کہنا یہ ہے کہ جن عمال پر نبیس السلم کی معاذبت ہو اور آپ نے کبھی نہ چھوڑا ہو وہ واجب ہو جاتی ہے تو احناف کی وجہ سے جو کہ ہم ہنفی ہیں یہاں اکسریت میں تو احناف کے اس وجہ سے کہ وطر واجب ہیں انہوں نے ساری امت کو جو وطر ہیں وہ واجب کر دی ہیں تو اس لیے وہ ان کے مطابق تو گناہ ہوگا لیکن باقی جو چار آئمہ ہیں ان کے مطابق یہ واجب نہیں ہے ان کے خیال میں یہ نفل ہے تو نفل چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا